اس سمیں اگر بات کریں تو ہم ہیں کراچی بیچ پر رات کے سمیں اگر آپ کلیفٹن ایڈیا میں آتے ہیں اور خاص کر اس پورٹ کے پاس آتے ہیں گرینڈ پورٹ پر آتے ہیں تو آپ رائیڈ، فوڈ اور میوجک ان سب ہی کا انجوائے کر کے آرام سے ایک بہترین رات گزار کر آپ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں مجاج میں تھوڑی سکتی جروری ہونی چاہیے جناب ورنہ لوگ پی کر کھالی کر دیتے اگر سمدر کھارا نہ ہوتا کچھ ایسی ہی یادوں کے ساتھ میں پہنچا ہوں سمدر کے شہر کراچی میں جہاں نہ کیول شاندار پورٹ ہیں بلکہ اچھی اچھی امارتیں یہاں کے خوبصورت روڈ اپنی الگ ہی ادائے بکھرتے ہیں اس سمدر اگر بات کریں تو ہم ہیں کراچی بیچ پر پیچھے دیکھتے ہیں تھاٹھے مارا دور تک ارب ساغر دور تک یہ ارب ساغر اپنی الگ ہی چھٹائے بکھر رہا ہے اس کے ساتھ چلتا ہوا سی بیچ پہلیل روڈ ممبئی کی طرح پر کراچی بھی اپنی الگ ہی اہمیت رکھتا ہے ہمیں اس بیچ کے پاس گھومانے کے لیے گاڑی بھی آ چکی ہے اور اس گاڑی میں چل کر ہم آپ کو کراتے ہیں بیچ کا ویو کی کیسا ہے بیچ کیا کچھ ہے اس کے آس پاس آئیے کراچی پہنچے ہیں تو جو پاکستان کے سندھ پرانت کا دوسرا بڑا شہر ہے سب سے پہلا بڑا شہر ہے معافی چاہوں گا تو اس شہر میں یہ سب خاصیت ہے کہ ہم یہاں کے بیچ پر پہنچے ہیں بیچ پہ کافی سمیں گرمی جرور ہے لیکن ہمیں گھومانے کے لیے کیا نام ہے آپ کا مجمل صاحب آ چکے ہیں میرے ساتھ ہی تو میرے ساتھ ہیں ہی پچھلے کافی سمیں سے جو سفر کی شروعات کی تھی ملتان سے وہ سفر اب ہمارا شروع ہو چکا ہے اور اس سفر میں اب ہم چلتے ہیں بیچ کی طرف مجمل کے ساتھ بیچ کی ایکٹیوٹیج حالک کی شام کو اور رات کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں لیکن لیمٹی ٹائیڈ مونے کی ویزے ہم اسے دن میں ہی ایکسپلور کر رہے ہیں اور اب ساگر کے یہ خوبصورت بیچیج کراچی کے لوگوں کے لیے بہت اکرشن کا کے اندر ہیں یہاں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ کو گھومانے کے لیے اس طرح کی گاڑی بلتی ہے اوٹ سواری ہوتی ہے یہ دیکھئے ساپ یہ یہاں کا خوبصورت لہرہ مارتا ہوا سمودر یہ دیکھئے ساپ اور بڑڈز دیکھئے اپنا یہ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کے بڑڈز ہے جو سمودر میں آنے والی مچھلیوں کی تلاش میں کنارے کے پاس بیٹھے ہیں انہیں بھی سی ایگل کہتے ہیں سی ایگل یہ جو مچھلیاں چھوٹی چھوٹی اس طرح پھا جاتی ہے وہ ان کے لیے دانے پانی کی طرح یعنی ان کا شکار وہی مچھلیاں ہوتی ہے سی ایگلز دیکھئے کئی کلومیٹر تک پھیلا یہ بیچ شام اور رات کے سامنے تم مانو اپنی الگی چھٹا بھی کہتا ہے اور کراچی پورٹ کی اگر بات کی جائے کراچی پورٹ تو دنیا کے جانے مانے پورٹ میں آتا ہے جہاں سے ایکسپورٹ پورٹ اوائل کا سب سے زیادہ ہوتا ہے یہ آس پاس لیپ سائیڈ میں سہارا عرب ساغر کا یہ کچھ حالی مارتا ہوا عرب ساغر اور باقی لیپ میں سہارا کراچی شہر خوبصورت بیلڈنگ ہے یہ ہمیں گھومانے کے لیے مجمل صاحب ہمیں لے کر آئے ہیں خوبصورت سی بڈس یہ دیکھیں جیسے 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 جاڑی آگے جاری ہے یہ ہے خوبصورت بیلڈنگ ہے سی بڈس وہ بھاجتے ہیں بھی یہ جو جناب یہ جو جناب یہ جناب وہ سامنے وہ شہر اور میرے لیپ سائیڈ میں وہ جو آپ کو آپ کو کچھ سٹکچر نظر آ رہے ہیں یہ کراچی پورٹ کے سٹکچر سے اور رائٹ سائیڈ میں کراچی شہر لو جی ہم نے سوچا گاڑی بھی چلا لی جائے تو جناب یہ لیجے جناب یہ ہم نے گاڑی بھی چلا لی شروع کر دی ہے اس بیچ پر اب ہم یہ بیجنس دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کتنا خوبصورت ہے یہ گاری بھی ہم کراچی میں کیا خوبصورت گاڑی یہ ہے جی کراچی بیچ کی گاڑی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آج آپ کو گھوماتے ہیں آئیے آئیے آج آپ کو گھوماتے ہیں آج آپ کو گھوماتے ہیں کہ یہاں کا جو پورا بیجنس ہے وہ یہاں کے مومین اور بورین پیپلز کے ہاتھ میں ہے یہاں ایسی ایسی ہائی رائز اپارٹمنٹس ہیں جن کے مالک ہی نہیں بلکہ اس شہر کے بیجنس کو سارا وہ ہی کنٹرول کرتے ہیں ان دونوں جو یہ کاسٹ ہیں ان کے بچے بھی بیجنس مائنڈیڈ ہوتے ہیں جو میں آپ کو عمارتوں کا یہ علاقہ دکھا رہا ہوں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر دکانوں کے اگر بات کی جائے تو ان کے size offices کی بات کی جائے تو size صرف 5 feet by 5 feet یعنی کہ صرف ایک بھی ایٹھ سکتا ہے اور تھوڑے سیمپل رکھے جا سکتے ہیں اور اس کا قرآیا آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا قرآیا ہوتا ہے 25 لاکھ روپے مہینہ unbelievable ورڈ کے اچھے اچھے کنٹریز میں اتنا قرآیا نہیں ہوتا لیکن یہاں پر یہ قرآیا بھی جائز مانا جاتا ہے خالی نہیں کرتے ہیں اس کے پیچھے ریجن یہ ہے کہ ان پانچ مائی پانچ جو یہ total showroom کہیں یہ showroom ہی ہے یہاں پر ماتر کچھ سیمپل رکھے ہوتے ہیں لیکن وہ باقی جو میٹیریل ہے وہ پیچھے کراچی پورٹ دن کے بنے بڑے بڑے گوداموں میں ہوتا ہے یہ ہے یہاں اس شہر کی خوبصورتی چھوٹی سی جگہ پہ دنیا کا ہر وہ شخص پہنچتا ہے جسے یہاں دلچسپی ہے جسے آ کر یہاں سے ویپار کرتے ہوئے اپنے شہر تک وہ سامان پہنچانا ہے یا اپنے شہر کا سامان یہاں پہنچانا ہے وہ کراچی ہے دن کے سمیں یہاں کے روڈ بھلے ہی کم چلتے ہوں لیکن رات بارہ بجے کے بعد یہاں پر ڈومیسٹک گودز جو ٹرک یا بڑے ٹرولیں ان کی لائنیں لگ جاتی ہیں یہ کچھ وہ خاصیتیں ہیں کلیفٹن روڈ جیسے یہاں پہ خوبصورت علاقے تو اب آپ کو وہ علاقے بھی دکھاتے ہیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جانکاری دیتے ہوئے کہ آخر کیا ہے کراچی اور کس طرح سے ہوتا ہے یہاں پر ویپار کراچی بندرگاہ پر بنا جو کسٹم ہاؤس ہے وہ دنیا کے بے حد ویستم کسٹم ہاؤس میں شامل ہے چونکہ یہاں پر کافی زیادہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتا ہے اس لئے یہاں پر کنٹیننس بھی چاروں اور دکھائی دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کسٹم ہاؤس کی رسپونسبلیٹیز بھی کافی بڑھ جاتی ہے عرب ساگر کے مہانے پر بنا یہ کسٹم ہاؤس اور یہ سی پورٹ ہمیشہ ویستم سی پورٹ میں گنا جاتا ہے اس کے ایک طرف اگر بات کی جائے تو گجرات کچھ اور ممبئی تک کا علاقہ چلا جاتا ہے تو دوسری طرف افغانستان گوادر ہوتے ہوئے دبائی اور آگے تک کے سارے جو سمندر کے جو باقی بندرگاہ ہیں وہ سب اس سے کنیکٹ رہتی ہیں تو کراچی بندرگاہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ تین روٹ سے کنیکٹیڈ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ روڈ کے مادیم سے تو کنیکٹیڈ ہے انڈا سائیوی کے مادیم سے اس کے علاوہ یہاں پر ریلوے کا سیدھا یہاں پر کنیکٹیڈ ہے اور اس کے بعد سمدری تو سارا ہے یہ اور باقی وائیو مارک سے بھی کنیکٹیڈ ہے تو ایسے میں یہ جو بندرگاہ ہے کراچی کی یہ سب سے ویستم بندرگاہوں میں ہمیشہ سمار رہی ہے یہ کراچی بیچ کے آس پاس کا روڈ جو دو دریاں کراچی روڈ کی طرف جاتا ہے بلکل بیچ کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت روڈ رائٹ سائیڈ میں چھوٹا سا پارک اور پارک کے جسٹ پارچ بلکل کراچی کا سمدر لیپٹ سائیڈ میں شہر رائٹ سائیڈ میں سمدر یہ خوبصورتی ہے کراچی شہر کی ممبائی کے میرین ڈرائیو کی طرح یہاں پر بھی جو بیچ ہے سمدر ہے اس کے چاروں اور خوبصورت روڈ بنے ہوئے ہیں لیکن یہاں بسے وغیرہ کم ہیں تریفک کم ہیں جبکہ ممبائی پوری طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ وہاں پر تریفک کافی زیادہ ہوتا ہے یہ ہم دو دریاء کی طرف جاتے ہوئے یہ امریلی سٹیل سرکل امریلی سٹیل سرکل ہوئی شاید سٹیل کمپنی نے اپنے طرف سے بنایا ہوا ہے تو انہیں کی یہاں پر وہ سب ایڈوٹیجمنٹ ہو رہی ہے آگے میک ڈی بغیرہ بھی ہیں کافی آئی رائز بیلڈنگ آپ دور سے دیکھی رہے ہیں یہ پہنش ایڈیا ہے یہاں کا کلیفٹن ایڈیا اسے کہا جا سکتا ہے اور ہماریلی سٹیل کھانشہ مرد دو جاند ہے یہ یہ مال ہے یہ اس کے ادرر سب سے نیچے مال بھی چل رہا ہے اور لیٹس 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 اس کے لئے ایک خاصی طور بھی ہے کہ کراچی میں گھرگاؤں کی طرح ایک امنین سمال بھی ہے کراچی میں تو کافی سیمیلرٹی جائے اس بیلڈنگ کے اندر ہے وہ امنین سمال جو گھرگاؤں میں ہے اور یہ سامنے دیکھیں خوبصورت نجارہ ویلکم ٹو سی پی سی این ڈی اچے اور وہ سامنے دیکھیں کتنا خوبصورت نجارہ پاکستان کا جنڈا بھی ان چار مناروں کے پیچھے فیراتا ہوا یہ بلکل بیچ کے پیرلیل چلتا ہوا روب یہ فیصل مسجد کی طرح پر بنی ہوئی ہے مسجد حالانکہ اسلام آباد کی فیصل مسجد تو بہت پروک رہتا ہے لیکن یہ چھوٹی مسجد بھی اس کو اسی طرح پر ہی کوشش کی گئی ہے کہ اس کی لوک بھی جائے یہ تھوڑا آگے لگلتے ہیں دور سے سامنے لہراتا ہوا اور یہ ڈرائیو تھوڑ کے ایف سی کی ایف سی یعنی کی کی ایف سی یہاں بھی کافی احمد رکھتا ہے اور ڈرائیو تھوڑ آتے ہوئے بھی آپ کے ایف سی سے اپنا من پسند جو بھی آئیٹنس ہیں وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں یہ سارا جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب کلیفٹون ایریا کتنا خوبصورت علاقہ ہے یہ یہ کلیفٹون ایریا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ رہا جی کلیفٹون ایریا کا پورے خوبصورت بیوجھ چونکہ سفر زیادہ رہا ہے شیشہ صاف نہیں ہو پایا لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں آپ تک ہر تصویر پہنچانے کی ہم لوگ اور بھائی کمنٹس ضرور کرتے رہیے ساتھ ساتھ ویڈیو شیئر بھی کرتے رہیے اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی ساتھ ساتھ کرتے رہے یہ دیکھیں جی کراچی کلیفٹون ایریا کی خوبصورت بیلنگ اور سامنے بورڈ پر آئیکن ٹاور لیفٹ ٹونٹی سکھ سٹریٹ سامنے اور مجار شریف اوہو دیکھیں کیا خوبصورت بیوجھ ایک الگ ہی شہر لگ رہا ہے جیسے خوبصورت شہروں کے بیچ میں اونچی اونچی مارتے فلای اوورس بھی بلکل ایسے لگ رہے ہیں ان کے سامنے بونے سامیت ہو رہے ہیں بلکل دیکھیں آپ کس طرح سے اور یہ کتنی اونچی بیلنگ ہیں اور فلای اوورس جو کبھی نیچے سے کبھی دیکھیں تو کافی اوپر ہوتے ہیں لیکن یہ بونے سامیت ہو رہے ہیں یہ ہے سرکل آف کراچی تین تلواروں کا سرکل کراچی یہ دا کرکٹ کی نام سے بھی جانے جانے جاتی ہے کراچی یہ سرکل کافی جیادہ خوبصورت آس پاس سارا کلیفٹن ایریا پہ پوش ایریا اور کھیبہ نے ایک بال روڈ کے اوپر بلکل یہ بنا ہوا تھری سوارڈ اس پہ ہے آس پاس کا ایریا بھی آپ دے سکتے ہیں اچھے اچھے شور رومز ملٹی سٹوری بیلڈنگز اور کافی اچھے ریسٹرینٹس انڈین ریسٹرینٹس بھی آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے اس کے آس پاس تھری سوارڈ سرکل کے ساتھ یہ پاکستان کے کراچی شہر کی خوبصورت تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پاکستان کے خوبصورت شہر کراچی کی سندھ کا پہلا بڑا شہر ہے یہ کراچی ٹرافک اب اچھا خاصا ہو چکا ہے اور ہم اسٹے اشارے پہ ہیں یعنی کی ریڈ لائٹ پہ میرے کو بھی عادت ہو گئی ہے اشارہ بولنے کی تو ہم اشارے پہ ہے یہ ٹرافک آپ دیکھ سکتے ہیں بہتا سبھی لوگ فولو کرتے ہیں پیچھے آپ کو ریڈ لائٹ دکھائی دے رہی ہوگی جب تک گرین نہیں ہوتی تب تک لوگ اسے کروس نہیں کرتے حالانکہ ہیلمٹس کا چلن تھوڑا سا کم ہے لیکن باقی یہ ہے کہ ریڈ لائٹ کی پروپر فولو ہے یہاں پہ ریڈ لائٹ کو لوگ فولو کرتے ہیں خوبصورت کراچی کی تصویریں ایک انڈین ولوگر کے مادیم سے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے اور آگے بھی دیکھئے خوبصورت کراچی چاروں طرف جہاں تک آپ کی نجات جاتی ہے آپ کو لگے گا نہیں آپ کراچی میں ہے ممبئی میں ہے سموندر دیکھ کر بھی یہی لگتا ہے تو بلڈنگیں دیکھ کر بھی یہی لگتا ہے یہ دیکھئے جناب بلکل جج کیجئے کہ آپ اس میں ہندوستان کے یا انڈیا کے یا بھارت کے ممبئی میں ہیں یا پاکستان کے کراچی میں کورنگی روڈ یہاں کا بہت فیمس ہے جو یہاں لیفٹ ہے تھوڑے در پہلے سامنے دو تلوار تین تلوار سے ہم نکل کر آئے تھے دو تلوار آگے ہیں یعنی تلواریں بھی یہاں کی پہچان ہیں یہاں کے سرکلز کی روڈز کی اور ایک پبلک میں اس کے لیے جانے کی انڈر پاس بھی کافی اچھے بننے ہوئے ہیں یعنی چھے انڈر پاس کے لیے ہم فلال انٹر ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے خوبصورت بلڈنگز اچھے گاڑیاں بھی آپ کو یہاں پر ایسی لگیں گے جیسے انڈیا میں ہی یوزڈ ہوتے ہیں گاڑیاں ہونڈا کی سجوکو کی یا آٹو سینجی آٹو لگ بگ سیم ہی یہاں پر چلتے ہیں تو آپ کو اور یہ ساتھ میں دیکھئے وائٹ کل گئے ماروتی کھڑی ہوئی ہے جو ہم یہاں پہ اسے مہران بولا جاتا ہے ہمارے ہیں ماروتی بولا جاتا ہے ہنڈائی کی کورولا کی یہ سب گاڑیاں بھی اسی ٹائپ کی ہیں ایمرال ٹاور دیکھیں انڈیا میں بھی ایمرال ٹاور بنے ہوئے ہیں یہاں پر بھی ہیں ایمرال ٹاور اور یہ سامنے دو تلوار تین تلوار سے جب ہم واپس آتے ہیں تو یہ ٹوز سوارڈ سرکل یہی پیچھے بیچ پہ چلا جاتا ہے یہ ایریا یہ ایریا پھر آگے بیچ کی طرف چلا جاتا ہے پورڈ لورج کے لیے کراچی کی رات بہت خوبصورت رات ثابت ہوتی ہے کراچی کے کلیفٹن ایریا میں بنا سی پورٹ کے پاس فورڈ جنگشن جو کی کئی ایکڑ میں فیلا ہوا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ یہ لکشمی نارائن ٹیمپل سے بلکل اٹیچڈ ہے یہ واقعی اتنا خوبصورت ہے کی دیکھتے ہی بنتا ہے یہاں پر بنا پورٹ گرینڈ وہ واقعی اس طرح کی بیلڈنگ ہے کہ آپ کی نجرے پورٹ گرینڈ بیلڈنگ سے اوپر سے نیچے تک کبھی ہٹی نہیں سکتی ہے اور اس کے آس پاس بنے خوبصورت پارک اور پارکوں میں رنگ بیرنگی لائٹے اس پورٹ گرینڈ کی بیلڈنگ کے ساتھ پارک کو بھی بھویہ بنا دیتی ہے خاص بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے ایک سائیڈ میں شانت سموندر جو کی رات کے سمیں بلکل شانت ہوتا ہے اس سموندر کے اندر رنگ بیرنگے جو جہاج کھڑے ہوتے ہیں چھوٹے 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 کیلئے کھڑے ہوتے ہیں آپ چاہیں تو آپ ان میں جا کے سیر بھی کر سکتے ہیں اس کے بیچ میں جا کر آپ سی کے اندر گھونکر بھی آ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو فوڈ پوائنٹ بنا ہوا ہے یہ تو کافی اتنے ایریا میں ہے کہ سی فوڈ کے دیوانے تو یہاں پر چلے آتے ہیں ایک طرف جہاں پورا لائل لگا کر الگ الگ ریشٹراج بنے ہوئے ہیں نامی گرامی جو وہاں کے برینڈ ہیں ان سب کے ریشٹراج بنے ہوئے ہیں تو نیچے سمودر کے ساتھ سبھی نے تکت بچھائے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر مسند اور بیٹھنے کے لیے گول سرہنے بھی رکھے ہوتے ہیں یعنی آپ چاہیں تو اوپر بیٹھ کر کرسیوں پر آرام سے کھانا لے سکتے ہیں اور جیسا کہ پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ آرام سے تک پر بیٹھ کر پیچھے گول سرانے وہ بھی لگے ہوتے ہیں تو آپ وہاں پر بیٹھ کر اپنے فوڈ کا انجوائے کر سکتے ہیں سی فوڈ یہاں پر کافی زیادہ چلن میں رہتا ہے کیونکہ سموندری کنارہ ہے سموندری کے ساتھ بیٹھ کر لوگ یہاں پر آتے ہیں فیملی جاتی ہیں اور وہاں سے نکلنے کے بعد جب پورٹ گرینڈ پر پہنستے ہے تو وہاں تو جو میوجیکل ایک نائٹ کا آیوجن کیا جاتا ہے اور ہندی گانے سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا میں وہ سنوانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھئے کتنی خوبصورت آواز میں یہاں پر رات کو لوگوں کے انجوائی کے لیے یہ بھی ایک آیوجن کیا جاتا ہے پہلے یہ سنوی آپ موسیقی یعنی کی رات کے سمی اگر آپ کلیفٹن ایریا میں آتے ہیں اور خاص کر اس پورٹ کے پاس آتے ہیں تو آپ رائیڈ فوڈ اور میوجیک ان سبھی کا انجوائی کر کے آرام سے ایک بہترین رات گزار کر آپ یہاں پر پہل سکتے ہیں تو آج کے vlog کا کرتے ہم یعنی پر end اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو dream city کراچی کا یہ vlog کافی پسند آیا ہوگا ملیں گے کچھ اور رنگوں کے ساتھ اور بھی ہمیں سفر شروع کرنے ہے کراچی سے آگے سے تو ہم آپ سے ایک ہی گزارش کرتے ہیں کہ جل لوگوں نے ہمارے چنل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن دبائیں اور ان ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ہمیں کمنٹس بھی جرور کرتے رہیں تاکہ ہم آپ کی کمنٹس سے جادہ سے جادہ یہ جان سکیں کہ آپ کی دلچسپی اور گن گن شہروں میں ہے کیا پاکستان نمشکار